بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت میں یوم بہجت یوم سرور اور اس عظیم ترین عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے موسوی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آغاز میں اس عید کے حوالے سے ذرا سا تمہیدن کچھ عرض کر دوں کہ اس عید کو کیوں عید کہتے ہیں اور اس کی آسماء جو ہے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کیا خیال ہے آپ تھوڑا سا ملکہ ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ بھی اس میں ایٹ کر دیجئے کہ کیا اس عید کو جو ہے وہ معصومی علیہ وسلم کی طرف سے پائد حاصل ہے ایسی کوئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں حدیث موجود ہیں ان کو بھی شابیل فرما دیجئے ضرور ضرور ناظرین سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں میں حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بارگاہ پروردگار میں دعا گوھوں کی پروردگار آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو خبول فرمائے اور عبادات کی جزا عجرِ عجز العنایت فرمائے زیادہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عید کو ہم کون سا نام دیں تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اشکال ہو سکتا ہے لیکن اگر معصوم کی زبان اور لسان سے الفاظ نکلیں اور معصوم یہ ارشاد فرمائیں کہ اس عید کو کیا کہتے ہیں اس کے میں نے جو نام دیکھے ہیں کم از کم میرے خیال میں ستر بہتر نام ہے یعنی نو ربیل اول پوری دنیا میں ستر یا ستر اسمہ ہیں اب میں کچھ اسمہ جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کی خدوں نے پیش کر دوں اور مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام میں چلیے وہاں سے یہ آغاز کرتا ہوں جہاں سے آپ کا سوال یہ پیدا ہوا کہ اہل بیت اتحار علیہ السلام کی کیا تعاید حاصل ہے یقیناً یقیناً امام حسن اسکری علیہ السلام سے روایت ہے مولا متقیان سے روایت ہے اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا خود مولا متقیان نے ارشاد فرمایا امام زمال عبدین علیہ السلام نے اس دن کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے تو یقیناً یہ دن معیت ہے تائید شدہ ہے اور اس حوالے سے بہت کثیر تائیدات میں احدیث موجود ہے میں ناظرین کی خدمت میں ارز کر دوں سب سے پہلے اسما حاذا یوم الاستراحہ من قالا قال علیہ السلام مولا متقیان علی بن نبی الطالب دنیا بشریت جہان بشریت کے امام مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کو یوم الاستراحت کا دن یعنی راحت کا دن ہے استراحت باب استفعال سے یعنی راحت کا دن ہے راحت تشیعہ کے لیے راحت مسلمین کے لیے راحت مؤمنین کے لیے اور مشکل ہے منافقین کے لیے مشکل ہے عدو اللہ کے لیے مشکل ہے قاتلین کے لیے مجرمین کے لیے دائشت گردوں کے لیے بٹراحت ہے اہل بیت اتخار کے لیے اب اس لفظ میں بہت سارے منظر اور پس منظر پوشیدہ ہیں اس اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت سارے پردے ہٹیں گے اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گے یومو تنفیس القربہ یعنی دارد سے نجات یعنی مسلسل دارد کے لمحات سے اہل بیت اتخار گزرے ہیں مگر نو ربیل اول کو ذرا سا سانس لیا ہے یوں کہتوں کہ سکون ملا ہے اور وہ سکون کیوں ملا ہے وہ آگے باتیں آئیں گے انشاءاللہ اور آپ نے مسلسل سنا ہے کہ امام زیولہ عبدین علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زمانے کے ایک باصل ایک شجاہ اسی نسبت سے اس عید کو عید شجاہ کہتے ہیں یہ سوال کوئی کر سکتا ہے عید شجاہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس دن ایک شجاہ ایک بہادر جناب مختار نے طغاد کے خلاف بغاد کے خلاف آتلین کے خلاف مجرمین کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کو قاتل کیا اور اس دن سر کو کاٹ کر کچھ ظالمین کے امام زمان عبدین کی خدمت میں بھیجا جس سے مولا امام زمان عبدین علیہ السلام خوش ہوئے تو اس کو یوم تنفیس القربہ بھی کہتے ہیں یوم الغدیر الثانی اللہ حکم سبان اللہ حکم سبان اللہ حکم سبان اللہ حکم سبان اللہ حکم اس دن کو یوم غدیر الثانی کہتے ہیں زرازہ میں اس کے شرعہ کر دوں ناظرین خدا آپ سب کو سلامت رکھے غدیر کی بہت بڑی فضیلت ہے یعنی غدیر کے حوالے سے مسلسل ہو چکی جس سے ملے جال根ہ حکم سبان اللہ حکم جی سلام علیہ السلام علیکم reign محبت سمجھ لیں جس کو بھی ہے جس انداز میں بھی آپ لے سکتے ہیں لینے ایک چھوٹا سوال آپ سے پوچھنا ہے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی نہ میں سمجھ سکا ہوں کہ ماتم ہم کرتے ہیں تقلیف کسی اور کو ہوتی ہے اگر ہم جشن مناتے ہیں تقلیف کسی اور کو ہوتی ہے دچ مہارم کا جلوس میں کھاکتے ہیں تقلیف کسی کو اور ہوتی ہے حالانکہ ہم نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا کہ یکم عرم کو کوئی آپ کا مرے ہی مرہ بھی نہیں ہے اور آپ کی مستقار دیں ہیں تو ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا اس لئے جسے عید زارہ منا رہے ہیں تو ہم سے کئی سوال بھولتے ہیں کہ یہ ایک تو دو ہیں یہ ایک حضی عید ہے کیوں وہ عید ہے یہ ہمارا ان لوگوں سے واجتہ ہے منانے والوں سے کیونکہ محبت والی محبت رکھتے ہیں جن کے دل میں حسینیت ہے وہ عیدے مناتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر ہم پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے ہم کبھی کسی سے اعتراض نہیں کرتے کسی پہ اعتراض نہیں کرتے زندہ کو مار کے بھی جبور سکالوں میں اعتراض نہیں کرتے لیکن ہم جب کوئی چیز ایسی مناتے ہیں تو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے اس میں کسی کی چیز ہے جو کیا ہم ان کو صحیح بتا نہیں سکے یا ان تک میسیج مناتے نہیں سکا یا ہم ان کو وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں چھیک کہ دفعی صاحب پوائنٹ آگیا بہت شکریہ بہت اچھا سوال پہ شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیل الجزا برحال نقوی صاحب کی خدمت میں اور تمام دیگر مشاہدین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس عظیم دن کے حوالے سے اور یقینا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج لوگ بیدار ہیں جو کیشنل دور ہے لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں تحقیق کر سکتے ہیں ابوابِ کتب کھول سکتے ہیں ابوابِ علم کو کھول سکتے ہیں اور یہ جواب تو یقینا سب تک پہلے سے موجود ہے کہ کچھ افراد بغض کی بنیاد پر کتاب نہیں کھولتے اور کچھ افراد جو ہے وہ بغض کی بنیاد پر ایکسپٹ نہیں کرتے یہ اپنا اپنا مقدر ہے اہل بیت اتھار کے حوالے سے لے کر خیر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں وقت کم ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ باتیں جو میں نے نکالی ہیں نو ربیل اول کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام کے حوالے سے رشاد فرمائے تو میں نے سوچا کہ اہل بیت چینل کے ذریعے سے بہت زیادہ باتیں مومنین تک پہنچ جائیں تو اس کو یوم الغدیر آسانی بھی کہتے ہیں ناظرین وقت کم ہے میں نے اس کی شرع کرتا یوم الغدیر کی فضیلت اور اس کے منعقیب اور اس کے فضائل آپ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان و سردار سے یہ کہا گیا کہ اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کارے رسالت انجام نہیں دیا یعنی جنہیں بڑے پیغمبر ولایت علی اور اس کے بعد آیت کہتے ہیں بلغ یعنی بار بار اس کی تبلیغ ہونی ہے تو اس عظیم دن کو عید غدیر کہتے ہیں جس دن علی کی ولایت کا اعلان اور نور ربیل اول کا دن بھی ناظرین یوم الغدیر الثانی یعنی اس کو عید غدیر الثانی کا نام دیا گیا آپ نے توجہ فرما لی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فضیلتیں غدیر کی ہیں اس سے کم فضیلت نور ربیل اول کی نہیں ہے نہیں ہے اس لئے اس کی عظمت کو سمجھئے اور انشاءاللہ کبھی مخترہ تو اس ایک ایک لفظ کی شرعہ کروں گا مگر الفاظ زیادہ ہیں ذرا ارز کر دوں وَيَوْمُ تَحْتِیتْ الْأَوْضَارِ وَيَوْمُ الْخِیرَةِ وَيَوْمُ الْحُدُو وَيَوْمُ الْعَافِيَةِ ذرا سا کچھ لفظوں کی شرعہ بھی کر دوں یوم الْحُدُو بھی اس دن کو کہتے ہیں یوم الْحُدُو اس دن کو کہتے ہیں جس دن پیس ذرا سا سکون ملا ہے یوم العافیت بھی کہتے ہیں یعنی مسلسل کرب درب چکالیب سے اہلِ بیت اتھار گزریں یوم الْبَرْكَتِ یہ یومِ بَرْكَتِ یعنی اہلِ بیت اتھار اس دن مسکرائیں ہیں نبیوں کا سلطان اس دن خوشی مناتے تھے میرے پاس حدیث موجود ہے بھی پیش کروں گا نبیوں کا سلطان اسردار پیغمبروں کا پیغمبر اپنی زندگی میں نو رب الاول کو خوشی مناتے تھے مولا متقیانِ علی ابن عبی طالب کے ساتھ بیٹھ کر غزہ تناول فرماتے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی مبتسماً چہرے پر خوشیاں ہوتی تھی اور بہترین غزہ تناول فرماتے تھے میرے پاس روایت ابھی پیش کروں گا وَيَوْمُ الْبَرَكَةِ یعنی اس دن برکت کا نزول ہوتا جس دن اہل بیت خوش ہوں گے برکت کا نزول تو ہونا ہی ہونا ہے لہٰذا اس دن تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس عظیم اور ببرکت دن سے استعنارہ بھی کریں استفادہ بھی کریں آگے بڑھتا ہوں يَوْمُ السَّارَاتِ بھی کہتے ہیں کیا مطلب یعنی یہ وہ دن ہے جس دن بدلہ لیا گیا کس نے بدلہ لیا بدلہ کس نے لیا جناب مختار اور یہ بات بھی ناظرین آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ دیکھیں تاریخ میں نے بھی بہت بڑی بڑی تحقیق میں نے کیا ہے تاریخ میں کبھی کبھی موررخ شخصیات کی شخصیت کو مجروم کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ ایسی روایتوں کو بھی پیش کرتے رہے جیسے جناب مختار کی شخصیت کو مجروم کرنے کے لیے مشکوک کرنے کے لیے کچھ ایسی روایت بھی لے کر آئے مگر جو معتبر جید ثقات علماء ہیں انہوں نے جناب مختار کی شخصیت کو معتبر جانا ہے حتیٰ کی سید الخوی نے بھی آیت اللہ سید الخوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مرجع وقت تھے انہوں نے بھی معتبر شخصیت جناب مختار کی شخصیت پر اشکال نہیں کیا مراجع کرام نے بھی اشکال نہیں ہاں روایتیں پائی جاتی ہیں روایتیں تو اہل بیت کے خلاف بھی پائی جاتی ہیں مجھے افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ وہ افراد جو اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں وہ کیا مملکت رجال میں جہاں پر علم رجال کا جس سے تعلق ہے کیا وہاں پر ان کی رسائی نہیں ہے تواریخ پر کیا ان کو تسلط یا خبرہ نہیں ہے تاریخ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمارے کبار علماء کی جو ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ایک طریقے کی معتبر سمجھی جاتی ہیں فرض کیجئے کہ اگر سید خوئی نے کسی بات کو یا مثلا کسی مرجع وقت نے دو چار مراجع کرام یا علماء کرام یا بزردان کرام نے کسی روایت کو یا بہت ساری اس موضوع پر تحقیق کیا تو ہمارے لیے وہ محقق شدہ ہے اب اگر کوئی شخص آتا ہے اور ان کی شخصیت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دوبارہ سٹڈی کرنا چاہیے ریسرچ کرنا چاہیے تحقیق کرنا چاہیے اس لیے کہ جناب مختار کی شخصیت متناظر نہیں ہے نہیں ہے اور یہ بھی دوبارہ سٹڈی کر دوں کہ اگر جناب مختار کی شخصیت کوئی مسئلہ ہوتا تو خود امام ظلم اللہ عبدین علیہ السلام ان کے حق میں دعا کیوں کرتے ہیں امام ہے معصوم ہے معصوم کسی غلط کی تعاید نہیں کر سکتے معصوم کا فعل عبرت سنت ہوتا ہے عجت ہوتا ہے معصوم کسی ظالم کی تعاید نہیں کر سکتے اگر نعوذ باللہ خطا کر رہے تھے یا اجازت نہیں تھی جناب مختار کو قتال کی جنگ کی محاربہ کی تو پھر معصوم کی تعاید کیوں امام ظلم اللہ عبدین کی تعاید کیوں اور ایک بھی مجھے آئی سیو روایت آپ دکھا دیجئے میں یہ بات چینل سے کہہ رہا ہوں اہلہ بیت چینل پر کہہ رہا ہوں دنیا میں بار بار یہ بات جائے گی یوٹیوب پر ریکارڈ ہوگی مجھے ایک بھی معتبر روایت دکھا دیجئے جس میں ہلویت اتھار نے تردید کیا ہو دکھا دیجئے میں یہ بات بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اتمران کے ساتھ کہہ رہا ہوں پڑھ کے کہہ رہا ہوں دیکھ کے کروں ایک روایت مجھے دکھا دیجئے ہاں کچھ روایت کو گڑھا گیا ہے شخصیت کو کرنے کیلئے سے مولا متقین علی بن بیر طالب کے لیے روایت کو گڑھا گیا کچنی روایتیں علی بن بیر طالب کے خلاف ممبروں سے حضرت علی بن بیر طالب کے خلاف بولا جاتا تھا تو کیا نعوذ باللہ مولا متقین کی شخصیت پر کوئی اثر پڑا تو اگر کچھ افراد ضعیف روایت کو لے کر جناب مختار ہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں جب جناب مختار نے قیام کیا تو اس وقت جب قیام کیا تو باطل افراد کو ظالم کو قاتلین کو بنی امیہ کو چنچن کر وہ مار رہے تھے وہ قتل کر رہے تھے تو زیادہ رائٹر تو اسی زمانے کے تھے حمید ابن مسلم کون ہے میں یہاں سے ذرا سا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حمید نے کوئی غلط بات لکھ دی میں یہ کہتا ہوں کہ حمید ابن مسلم کون ہے فوجی عزیدی کا تو رائٹر ہے تو کرولا سے لے کر کوفر کوفے سے لے کر شام تک جتنے بھی رائٹر تھے 99% رائٹر کون ہے سب سب فوجی عزیدی کے رائٹر ہیں تو کون ایسا رائٹر ہے جو جناب مختار کی تائج میں لکھے گا تو اگر کچھ ضعیف روایتیں آ بھی گئی ہیں تو اخل کے دریچوں کو گھولنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اتھار نے مکمل تعاید فرمائی ہے تو میں ارز کر رہا تھا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر کبھی بخت رہا تو ارز کروں گا یوم السارات یہ جملہ دیکھئے اہل بیت کی طرف سے آیا ہے کہ انقلاب کا دن ہے بدلہ لینے کا دن ہے یعنی اس دن وہ ہے کہ جب جناب مختار نے بدلہ لیا ہے قاتلین سے مجرمین سے اور مجرمین کے سروں کو کات کر امام وقت کی خدمت میں جب پھیجا ہے تو امام وقت مسکرائے ہیں نہ مسکراتے امام ناراض ہو جاتے اور یہ کہتے ہیں جناب مختار تم نے کیا کیا یہ کوئی اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھ کر ظاہر سے بات ہے کہ اس کا سرائیت امام مسکرائے ہیں اتنے چھ ماہ کے بچے حضرت سے یزغر کو قتل کر دیا گیا جناب سکینہ پر ظلم کیا گیا تو یوم السارات ہے یہ ایسا دن ہے کہ بہت بڑی عید کا دن ہے اس کے علاوہ اس دن کو کہا جو اہل بیت اتھار سے روایت ہے اے جہان بشریت کے لوگوں جی فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن دعا مستجاب ہوتی ہے اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس دن دعا مستجاب ہوتی ہے اس دن خوشی کا دن ہے اس دن عید اللہ الاکبر ہے اس دن فلا فلا تو اس کا مطلب اس دن کی عظمت ہے نا یہ دن عظیم ہے نا یہ دن بابرکت ہے تب تو دعا مستجاب ہوگی جی فرمائیے کچھ کہہ رہے تھے آپ یعنی جس دن امام نے توسم فرمایا ہے اس سے بڑھ کے اور اس کی فضیلت میں اور کیا چیز ہو سکتی ہے وگر لوگوں کو شکوک و شباعت و شرباہ پیدا کرنے سے لوگ جو ہے وہ باز نہیں آتے بارال جو مزید آپ جو اس دن کی فضیلت میں اس دن کی اسمہ رہ گئے ہیں میں بیان کر دوں میں نے نکالا ہے میرے پاس سب موجود ہے تو یوم یستجاب کی ہے دعا ٹھیک اس دن دعا قبولتی نورا بل اول کو اس کے بعد و یوم الوافی ہے یوم الشرط ہے یوم اندعس سواد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کا جو نام ہے وہ بھی سن لیجئے اچھا یہ سوال ہو سکتا ہے یوم اندعس سواد کا کیا مطلب ہے یعنی اس دن یہ دن وہ دن ہے جس دن کالے کپڑے اتر جاتے ہیں اور خوشی کے لباس میں وہ افراد جو ہلے بینٹے چانے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کول لے لیجئے ترس کم بھائی ختم محمد صاحب کی بات پر ہم جب پونڈا گر دیکھیں ہم تمہاں کسی کی موت ہو جاتی ہے محمد منا دیا جانتا ہے محمد منا ہے اس کی خوشی ہے اس میں تو شکر ہے کو منا نہیں ہے منا ہوتا تو باور پانجبی تو آپ اس میں حسین نیت یا آدم محمد کو ماننے کے لیے خوشی کے خوشی اساس کسی منانے کے لیے آپ کیوں اس پہ اتراد ہوتا ہے آپ کا ان کا کوئی مرا بھی نہیں ہے کوئی آسی بات بھی نہیں ہوئی اس پہ تو خوشی منا ہوں تو یہ خوشی منا کیا ہے تو فیرو نہیں فیرو آسی بات پر اتراد ہوتا ہے اپنے ذات کے سر ہے نا اگر وہ رشت داریاں ہوتا ہوتا ہے اس پہ تو آپ کو مرا تو نہیں آیا کوئی رشت داری نہیں ہوتا ہے مرا ہی ہے نا جبی تو سر آئے اس gaan بغیر مرے میں سر تو بھی آئی ہے اپنے ذات کے سر آئے نا اس پہ وہ اس کی رشت داری ہوتی ہے وہ وہاں پر صوغ ہوتا ہے میرا مدر پونڈوں پہ تو مگر اقراض ہوگا جی بہت مانا تو اس کی بہت خوشی مناتے ہیں تو اب یہاں تو کوئی مرا نہیں ہے ہاں نہیں یہاں بھی کونڈے ہی ہوا ہے کونڈے ہی ہوا ہے غور تو کریں آپ جزا کل جزا کم اللہ خیر الجزا تو یہ وہ دن ہے یوم نز اس سواد یہ وہ دن ہے جس دن کالے کپڑے اتر جاتے ہیں اور دوسرے لباس جیسے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ سرخ لباس پہن رکھا یہ سرخ خوشی کے علامت ہے تو کالا لباس اتارنے کا دن ہے یعنی یہ روایت کے جملے ہیں جو اس دن کے نام ہے وہ میں اسمہ ناموں کو گنا رہا ہوں کہ اس دن کو کیا کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ناظرین ذرا سا غور کر لیں آپ اس کے بعد وَيَوْمُ نِدَامَتُ ظَالِم اس دن جو ہے وہ ظالم کی پریشانی کا دن ہے یعنی ظالم کے لیے ندامت کا دن ہے یہ دن وَيَوْمُ انْكِسَارِ شَوْقَ اللَّهُ اَتْبَقْ یہ وہ دن ہے وہ جو کاٹے مسلسل چھوائے جا رہے تھے جو تکلیف دی جا رہی تھی اس دن ذرا سا اہلِ بیت اتھار کو خوشی محسوسی خوشی ہو وَيَوْمُ اُنَفِيُ الْحُمُومِ اس دن غم ختم ہوتا ہے یعنی غم کے تسلسل کے ٹوٹ جانے کا دن عیدِ ظہرہ صلی اللہ علیہآ ہے وَيَوْمُ الْقُنُوعِ بھی کہتے ہیں یہ تو واضح ہے وَيَوْمُ عَرْضِ الْقُدْرَةِ یہ بھی واضح ہے وَيَوْمُ التَّصَبْفُو بھی اس کو کہتے ہیں وَيَوْمُ فَرْحِشِّيَا بھی اس کو کہتے ہیں یعنی اس دن اہلِ بیت کے چاہنے والے خوشی مناتے ہیں اس دن کو وَيَوْمُ فَرْحِشِّيَا بھی کہتے ہیں وَيَوْمُ التَّوْبَةِ بھی کہتے ہیں یہ توبہ کا دن ہے استغفار کا دن ہے خدا دعا قبول کا وَيَوْمُ الْعَنَابَةِ بھی ہے وَيَوْمُ الذَّكَاتِ الْعُظِمَةِ اس دن زیادہ سے زیادہ کارے خیر کیجئے چیرٹی کیجئے زکاة دیجئے غریبوں کی مدد کیجئے یتیموں کی مدد کیجئے وَيَوْمُ الفطرِ ثانی وَيَوْمُ الفطرِ ثانی فطرہ بھی واضح ہے آپ کے فطرہ بھی واضح ہے وَيَوْمُ سَعِلِ النَّغَابِ وَيَوْمُ التَّجَرُّ الرِّقِ وَيَوْمُ الرِّضَابِ وَيَوْمُ عِيْدِ اس پر مجھے بات کرنا وَيَوْمُ عِيْدِ اہلِ الْبَیْتِ آج اہلِ بیت کا بھی دن یعنی نور ربیل اول اہلِ بیت اتھار کے عید کا دن ہے غدیر جہانِ تشیع مومنین کے عید کا دن ہے غدیر کائنات کے مومنین کے عید کے دن کو کہتے ہیں اور نور ربیل اول اہلِ بیت کے عید کو کہتے ہیں یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں روایت کے جملے ہیں معصوم ارشاد فرما رہے ہیں روایت کے جملے ہیں اور فرما رہے ہیں آپ ناظرین خدا آپ سب کو سلامت رکھیں اور بعد میں اگر مجھ سے کوئی حوالہ بھی مانگے گا تو میرا کانٹیٹ اس کو دے دیجئے انشاءاللہ میں اس کو حوالہ بھیج دوں گا تو اہلِ بیت کے عید کا دن نور ربیل اول یہاں پر ایک سوال یہ ہے جس طرح سے آپ نے مولا امیر المومنین کا ریفرنس پیش کیا رسول خدا کا اور مولا امام حسنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو پیش کروں گا ابھی تو بہت باپی ہے ابھی تو میں نے بہت نگاہ دیکھتا ابھی تو سہارا پڑھوں پیش کروں گا یہاں پر یہ چیز شامل کر لی جگہ کہ عبورت یہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خوشی اس وقت سے کہ اپنے زیادت کا سر آیا اور جو ہے وہ غم کو برطرف کر دے گا کیا اسی روایت کی پیشنگوئی کے سلسلے میں خوشی بنا رہے تھے اہلے بیت یا اور بھی کوئی پوچھا یہ یہ آ رہا ہے ذرا سنام بتا دوں وہی میں نے کہا نا کہ ابھی تو ظالم کے رخصار پر تماشے لگیں گے جیسے روایت آئے گی رسول اللہ کے کلمات آئیں گے ان کے چہرے مجرور ہو جائیں گے شکلیں بھی متغیر ہو جائیں گے سن لیجئے ذرا سا جلدی میں پڑھ رہا ہوں شرابی زیادہ نہیں کروں گا پھر کسی موقع پہ کر دوں گا تو اس دن کو کیا کیا کہا جاتا ہے میں نے ارز کر دی آپ کی خدمت میں یوم الرضا بھی اس کو کہتے ہیں یوم عید اہل الویت بھی کہتے ہیں یوم یقبل اللہ سبحانہ وتعالی عمال الشیع اس دن وہ ہے کہ جس دن شیعوں کے عمال کو یعنی شہنے والوں کے عمال کو خدا قبول کرتا یوم تقدیم صدقہ تھے آج صدقہ پیش کیجئے صدقہ دیجئے زیادہ زیادہ رہا ہے یوم زیارت زیارت کا دن ہے ٹھیک ہے یوم قتل المنافق آج منافق قتل ہوا ہے اب اس کی شراب اس سے نہ کروائیے گا زیادہ صاحب بہت ساری تاریخ کی چیزیں کھل جائیں گی منافق اس دن اب کچھ علماء نے اس بات پر نقاش کیا کہ ایک منافق زلجہ میں قتل ہوا اور ظاہر سی بات ہے کہ نیکس ڈے جو ہے وہ شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا محرم کا تو اس منافق کے حوالے سے خوشی تو منانی سکتے آٹھ ربو الاول تک جو ہے وہ غم کا دن تھا اب نو ربو الاول کو ہم خوشی مناتے ہیں کہ وہ منافق وہ ظالم وہ مجرم جو قتل ہوا تھا بہرحال وَيَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِيَ وَيَوْمُ سُرُورِ اَهْلِ الْبَیْتِ اہلِ بَیْتِ کے سرور کا دن ہے خوشی کا دن ہے یوم الشاہد گواہ کا دن ہے وَيَوْمُ الْمَشْرُودِ اللہُ اَكْبَرُ وَيَعُضُ الظَّالِمْ عَلَى يَدَي یہ وہ دن ہے کہ جب ظالم اپنے خود ہاتھ کو اپنے دانت سے کٹے گا اور پشتائے گا کہ میں نے کیا ظلم کی علانت اللہ الَلَلْظَالِمِينَ وَالْقَاظِبِينَ وَالْقَاتِلِينَ وَالْمُجْرَمِينَ وَالْنَاکِسِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ يَوْمُ الْقَحْرَ الَلَلْعُدُو یہ وہ دن ہے کہ جس دن عدو پر دشمن پر منافق پر اللہ کا قہر نازل ہوا چاہے جس کے ذریعے وَيَوْمُ حَدَمِ الرَّلَالَ آج یعنی نورہ بلول کے دن ظلالت کا وہ کھمبہ گر گیا ظاہر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی تشریح کرنے مجھے ضرورت نہیں وَيَوْمُ التنبی بھی ہے يَوْمُ الترصید بھی ہے يَوْمُ الشَّهَادَ بھی ہے يَوْمُ التجاوض عن المؤمنین وَيَوْمُ الظَّهْرَا بھی ہے وَيَوْمُ الْعَذُوبَةَ يَوْمُ الْمُسْطَابِهِ وَيَوْمُ ذِحَابُ السلطان المنافق بھی ہے وَيَوْمُ التصدید یعنی اس دن ایک منافق چلا گیا حاکم ایک منافق چلا گیا قولر تلے لیں جی جی قولر باشا سلامücht اللہ وَمَا عَلَيْكُم السلام مَعْصَوَ بَعِي السلام علیکم مولانا صاحب مل احمد اللہ بہت بہت شدیعہ وَمَا عَلَيْكُم السلام رحصاب سننے مل احمد اللہ وَمَل احمد اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ موسیس صاحب ناو ریویلو گل تو واقعاً میں روایت دیکھ رہا تھا اتنی خوشی کا دن ہے کہ میرا تو دل چاہ رہا تھے کہ میں بھی لال لال سرخ قبہ پہن لوں مگر میرے پاس سرخ قبہ نہیں تھی کرتا تو سرخ ہے مگر جو ہے وہ قبہ نہیں تھی ورنہ میں پہن لیتا آج مطلب بہت بہت عظیم دن ہے ناو ربیل اول بہرحال تو یوم یستریح فیہ المؤمن یہ وہ دن ہے جس دن مؤمن کو راحت نصیب ہوئی اللہ کو رکھتا ہے ناو ربیل اول کو مباحلہ کا دن بھی کہتے ہیں یعنی مباحلہ جیاں جیاں یعنی یہ کیا مطلب اہل بیت کامیاب ہوئے ہیں سچ کی جیت ہوئی ہے سچائی کی جیت ہوئی ہے صداقت کی جیت ہوئی ہے سچ بولنے والوں کی جیت ہوئی ہے یوم المباحلہ ہے ویوم المباخرہ ہے تفاقر کا دن ہے شرع کی ضرورت نہیں ہے ویوم قبول العامال اچھا میں تھوڑا سی بھی ارز کر دوں کہ جو عراب اس پر میں لگا رہا ہوں وہ نحوی صورت اس کی ہوتی ہے کہ مثلا یوم ہم نے پڑھا تو قبولے کیوں پڑھا تو یوم مضاف ہے قبول مضافلہ ہے پھر قبول جو ہے مضاف ہو گیا عامال کی طرف تو کبھی لوگ پوچھ سکتے ہیں ایسا کیوں تھوڑا سا اس لیے میں انشارہ کر دی یوم قبول العامال قبول عامال قبول ہونے کا دن ہے ظاہرے کی الویت خوش ہیں تو عامال تو قبول ہوگا یوم التبجیل اللہ اکبر یوم التبجیل کا ہے یعنی عظیم ترین ڈگنیٹی کا دن ہے شرف فرکت کا دن ہے دعا کا دن ہے معبولیت کی دن ہے اللہ اکبر و یوم نصر مظلوم مظلوم کی مدد کا دن ہے اللہ اکبر یوم التحبب محبت کا دن ہے محبت کا دن ہے محبت کریے ایک دوسرے سے خوشیاں منائئیے و یوم الوصول و یوم التذکیہ پاکیزگی کا دن ہے و یوم التذاور ایک دوسرے سے مل لیے جلیے خوشیاں منائیے گفٹ دیجئے آزیز و اخارب سے مل لیے اس کے بعد یوم العبادہ عبادت کا دن ہے تو اب میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں تو میں اس روایت کو پیش کر دوں ایک سلوات پڑھ لیں آج خوشی کا دن ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد راجعہ محمد کالر بھی ایک مختصہ سی کالر لے کے پھر آکھ جی بھی کالر لے لی جائے کالر لے لی جائے سلام سلام علیکم جی کون بھائی میرے کہاں سے ہے جی بسم اللہ کون بھائی کہاں سے فرمائیے جی فرمائیے ٹی وی کے آواز بند کر دیں فون پہ بات کریں بسم اللہ فرمائیے بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک چھیک اور کس فرمائیں گی چھیک ہے جب بھی شامل ہوا کریں لائف شو میں تو ٹی وی کے آواز کو کائنڈلی بنتے لیے کریں اس پہ چکے ڈھلے ہوتا ہے سلام علیکم لیکن موسی صاحب یہ جو ہے نو ربیل اول کا جو دن ہے بہتی فضیلت اور فضائل و مناقب میں ڈوبا ہوا دن ہے تو یہ کم از کم دو دن مسلسل ہونا چاہیے تاکہ بھی ایک کالر لے لیں سلام علیکم رحمت اللہ فرمائیے میں یہ سیر پڑھنا چاہوں گی کہ انتقام حسین باقی کو آنے والا حساب لے گا حقیدہ اپنا درست رکھنا جو ان کی نسرت کی ہے سمنہ حقیدہ اپنا درست رکھنا جو ان کی نسرت کی ہے سمنہ و سلام علیکم جزاک اللہ بلکل ایسی ہے مولا آ کر جو ہے وہ اس کے انتقام کامل جو ہے وہ انشاءاللہ لیں گے اور پرچم پہلائے اسی وقت سمیتا جائے گا سارت الحسین علیہ محمد زمان علیہ السلام آکر خونے بحق انتقام لیں گے بارہ لبی ہے تو یہ وقت ہے جناب عبیر مختار کو سلام پیش کرنے کا اور اظہار بیزاری و برعات و لعنت کرنے کا جناب عبیر مختار کے دشمنوں کے ساتھ قبلہ آو روایت پیش فرمائے بسم اللہ جزاکم اللہ ناظرین خدا آپ سب کو سلامت رکھے یقینا یہ اتنا عظیم دن ہے ناظرہ بلوول کہ اس کے حوالے سے اگر مسلسل گفتگو کی جائے تو کم ہے بہت کم ہے میں دیکھ رہا تھا روایت اور فضیلت کے دن سنئے کون کہہ رہا حضائف ہے یمانی ارشاد فرماتے ہیں حضائف یمانی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں مجھے ان کی حیات پر گفتگو نہیں کرنا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کس سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے امام حسن عسکری شاد فرماتے ہیں کہ حضائف یمان نو رب الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام خوشیہ منا رہے تھے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے لوگوں کو غزہ تقسیم کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا نو رب الاول کو مولا اتنی خوشی وجہ کیا ہے تو امام حسن عسکری نے یہ بیان کیا کہ حضائفہ داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توجہ فرمارے ہیں موسی صاحب ارز کریں آپ کی خدمت میں بسم اللہ موسی صاحب جی ارز کر رہا ہوں حضائفہ یہ کہتے ہیں کہ داخلہ حضائفہ علیہ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضائفہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں جب پہنچے رائی تو اب حضائفہ یہاں سے سن لیجئے پیچھے کے باتوں پر زیادہ وہ کرنی ضرورت نہیں رائی تو سیدی امیر المؤمنین ما ولدے الحسن والحسین علیہ السلام یاکلونا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا یتبسم فی وجوہم علیہ السلام ویقول لی ولدے الحسن والحسین علیہ السلام حضائفہ کہتے ہیں کہ ایک روس میں داخل ہوئے کہاں داخل ہوئے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا کیا دیکھا آپ نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام علی علیہ السلام کے ساتھ اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ نبیوں کا سلطان و سردار بیٹا ہوئے کہ کب کی بات ہے یہ کتنی تاریخ کو یا حضائفہ کہتے ہیں نو ربیل اول کو بیٹے ہوئے تھے اور نبیوں کے سلطان و سردار کے ساتھ امام علی اور امام حسن غیزہ تناول فرما رہے ہیں حالت کیا ہے کہ مبتصیم ہے ان کے چہرے پر خوشی یہ مسکرہ رہے ہیں کون مسکرہ رہا ہے یا حضائفہ نبیوں کا سلطان و سردار مسکرہ رہا ہے غور فرما رہے ہیں آپ یعنی نبی نے صورت قائم کر دی اپنے زمانے میں نو ربیل اول کی خوشی کے دن چہرے پر خوشی ہے اچھے لباس میں کون موجود ہے چار افراد ہیں امام علی نبیوں کا سردار امام حسن امام حسن اور اس کے بعد حضائفہ داخل ہو گئے اس کے بعد حضائفہ کہتے ہیں لقد سمیت من رسول اللہ میں نے سنا نبیوں کے سلطان نے کہا کولا کس سے حسن اور حسین علیہ السلام حنین لکما ببارکتِ عادل یوم اے بیٹا حسن اور حسین نبیوں کا سلطان کہتا کھاؤ آج کا جو دن ہے عظیم ترم ببارکتِ عادل یوم آج کا دن بہت ہی مبروک ہے بہت عظیم دن ہے کھاؤ یعنی نبیوں کا سردار یہ پیغام دے رہا ہے عالم بشریت کو نوربی الاول کو لے کر فرماتے فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي اللَّهُ اَكْبَرْ يَحْلِقُ اللَّهُ فِيهِ عَدُوَهُ وَعَدُوَ جَتْتِكُمَا اے میرے لال حسن اور حسین میرے بیٹے کھاؤ آج کے دن اللہ نے یہ دن بہت ہی بابرکت دن ہے آج کے دن اللہ کا عادو تمہارے جد کا عادو حلاق ہو جائے گا غور فرمائے آپ نے خدا کا دشمن نبی کا دشمن آج کے دن وَاسُلِ جَهَنَّمُ ہوگا وَيُسْتَجِفِهِ دُعَا اُمَّكُمَا آج کے دن تمہاری ماں کی دعا مستجاب ہوگی یعنی تمہاری ماں کی دعا مستجاب ہوگی ظالم حلاق ہوگا مجرم حلاق ہوگا دشمن حلاق ہوگا قُلَا کھاؤ فَإِنَّهُ الْيَوْمَ اللَّهُ اَكْبَر آج کا وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے چاہنے والوں کے دعا کو اور عامال کو اللہ قبول کرے گئے یعنی نو ربیل اول کو پھر اس کے بعد نبیوں کے سلطان کہتے ہیں کہ کھاؤ میرے لال حسن اور حسین الْيَوْمُ الَّذِي یہ وہ دن ہے کہ جس دن یعنی اللہ سبحانہ وتعالی دشمن کو ظالم کو مجرم کو نشت و نعبوت کرے گا اب آپ دیکھیں اب یہ گفتگو ہوئی رہی نبیوں کا سلطان غزہ کارا امام علی غزہ کارا مولا متقین غزہ تناؤل فرمارے حضائفہ کہتے ہیں کہ ایسی غزہ تناؤل فرمارے مولا متقین جو اس طرح کی غزہ عادتاً مولا متقین نہیں تناؤل فرماتے تھے مگر لباس بھی جدید ہے امام حسن کا بھی لباس جدید امام حسین کا بھی لباس جدید بہترین اور اس کے بعد بہترین غزہ اب اس کے بعد سنیے بعد بعد سنین یہ روایت طویل میں نے اس کا ذب درد کر دیا کچھ سال کے بعد جب رسول اللہ کی شہادت ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے دوبارہ جو ہے از یدخلو حضائف الیمانی علی عمیر المؤمنین علیہ السلام فی مثلہ دل یوم نبیوں کے سلطان و سردار کب جب انتقال ہو گیا ایک عرصے کے بعد پھر نورہ بل اول کو اسی دن اتفاق سے حضائفہ پھر مولا متقیان کے خدمت میں پہنچے فیقولو علیہ السلام لے حضائفہ جیسی حضائفہ کو مولا متقیان نے نورہ بل اول کے دن دیکھا کہتے ہیں حضائفہ جی مولا یا حضائفہ جی اتذکر اليوم اللذی دخلت فیہ علیہ سیدی رسول اللہ حضائفہ تم کو یاد ہے کچھ حضائفہ تم کو یاد ہے کچھ کیا ارے نورہ بل اول کو تم اس وقت آئے تھے جب ہم اور نبیوں کے سلطان کے ساتھ ہم بیٹے ہوئے غزہ تناول فرمارے تھے یاد ہے کہتے ہیں نام یاد ہے وَأَنَا وَسِبْتَهُ نَعْكُلْمَاهُ هَمْ اور ان کے دونوں نماز یعنی حسن اور حسین علیہ السلام کھانا کا رہتے فَلَكَ فَدَلَّكَ عَلَا فَضْلِ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلْتَ فِيْهِ یاد ہے وہ دن کہ نورہ بل اول کے دن تم داخل ہوئے تھے اور آج نورہ بل اول ہے یا حضائفہ یمانی قُلت حضائفہ کہتے ہیں بَلَا يَا آخَا رَسُولِ اللَّهِ نَام اے رسول اللہ کے بھائی مجھے یاد ہے وہ وقت بھی مجھے یاد ہے قَالا واللہ اب مولا متقیان جلالِ کائنات مولاِ کائنات مرشدِ کائنات بشریت کے عظیم الشان ریبر ارشاد فرماتے ہیں واللہ حَذَلْ يَوْمَ الَّذِي أَقَرَّ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ اَكْبَر أَقَرَّ اللَّهُ بِهِ عَيْنِ آلِ رَسُولِ اللَّهِ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آلِ محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچی ہے یہ وہ دن ہے حضائفہ کہ جس دن آلِ محمد کے گھر والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچی ہے اب آپ کال لیں جی جی ڈراؤپ ہو گئی کال لیں جی 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 ڈراؤپ ہو گئی ہے میں اور ان کی خدمت میں یہ بھی درست کر دوں کہ کال کریں تھوڑا سا ہولڈ فرمائیں جب قبلہ کی بات مکمل ہوگی تو میں شامل کروں گا آپ کا ٹیگیو کریں جی بسم اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضائفہ تم کو یاد ہے تم اسی دن آئے تھے یہ وہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے آلِ محمد کی آنکھوں کو سرور بخشا ہے آلِ محمد علیہ السلام کی آنکھوں کو سکون عطا ہوا ہے آج کے دن اور اس کے بات کہتے ہیں وَإِنِّي لَعَارِفُ لِهَادَ الْيَوْمِ اِذْنَيْنُ وَسَبْعِينَ اسمن اے حضائفہ اس دن کے بہتر نام اے حضائفہ جو پوری دنیا کے سامنے پیش ہونے چاہیے اور وہ اسمہ میں نے کافی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے جی پیش کر دیا ہے اچھا قبلہ ہمارا ٹائم بڑھا دیا گیا ہے اور ہم جو ہے وہ سبا پاچ تک لے کر اس کو جائیں گے یوں مومن یوکے ٹائم پاچ خدم کرتے ہیں جیزاں سبا پاچ تک اس کو لے کر جائیں گے تو اس کیونکہ آپ زیادہ اس کے اوپر مواد آپ کے پاس ہے تم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ مزید اس کے اوپر روشن ڈالے ایک چیزوں کے اوپر اچھا جہاں پر آپ نے ان سندت کا ذکر کیا ہے ان تمام چیزوں کا تو ساری سنتیں یاد ہیں یہ سنت کیوں بھول گیا ہے کہ بین نوروی اوپل کو کچھ ہوا تھا کچھ ہونا ہے کیوں رسال باپوشی مناتے تھے یہ سنت میں کوئی توجہ نہیں ہے جو سنتیں جمع کرتے ہیں ایک اکر کر کے اگلیوں پر جن دی بھی ہیں یہ سنت بھول جاتے ہیں کولن کو شامل کرو سلام علیکم ورحمت اللہ جی بسم اللہ بہت شکریہ جزا کرنا ہے شامل ہوئے جنات بسم اللہ قبلہ جدا کم اللہ و خیر الجزا تو حاضرین میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ سنت کی بات کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ جن کو یاد نہ رہا جو تغصیل و تکفین اور تجہیز میں مشارکت نہ کر سکے آپ سنت کی گفتگو فرما رہے ہیں جب نبی کا جنازہ چھوڑ کے لوگ چلے گئے سوالاک حاجی جو ہے وہ غدیر میں موجود تھے وہ سارے کے سارے حاجی کہاں گئے وہ سارے کے سارے حاجی جو غدیر میں تھے وہ سارے کے سارے حاجی کہاں گئے آپ یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے تو وہ صحابی تو تھے آپ یعنی آپ سے مراد جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ رہا وہ صحابی ہے یہ تو ایک لاکھ دیس ہزار لوگ جو ہے مکہ میں نبیوں کے سلطانوں سردار کے ساتھ تھے تو جب سردار کا جنازہ پڑا تھا سردار کا جنازہ رہا تو سوالاک میں دس ہزار بھی لوگ نہیں تھے دس ہزار چھوڑیے ایک ہزار بھی نہیں تھے ایک ہزار چھوڑیے سو بھی نہیں تھے سو چھوڑیے پچاس بھی نہیں تھے شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے عزیزم پچاس چھوڑیے پچیز بھی نہیں تھے پچیز چھوڑیے دس بارہ لوگ تیرہ لوگ تھے پندرہ لوگ کہہ لیجے زیادہ زیادہ تو کہاں تھے یہ سب تو جب نبی کے جنازے میں یہ افراد نبی کا جنازہ چھوڑ سکتے ہیں تو سنت بھی چھوڑ سکتے ہیں عیداللہ الاکبر بھی چھوڑتے ہیں سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعاً یہ خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اہل بیت اتھار کی محبت آجائے اور پاکیزہ دل میں اہل بیت کی محبت آتی ہے ہر دل میں اہل بیت اتھار کی محبت نہیں آتی ہے اب میں ذرا سے ایک بات ارز کر دوں میری گفتگو رہی تھی یومش شجاہ بھی کہتے ہیں ایک بات اور میں ذرا سا واضح کر دوں آج کے دن بہت عظیم دن ہے وقت کم ہے باتیں زیادہ کہنی ہیں لوگ کبھی کبھی اس دن کو ذرا سا ایک رخ دے دیتے ہیں کہ آج تاج پوشی امام زمانہ ہے دیکھیں یہ عید اس سے مخصوص نہیں ہے میں یہ بات بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات اس سے مخصوص نہیں ہے یعنی آج کی دن یعنی عید نور بالاول یعید الغدیر الثانی کا اختصاص یا وہ مخصوص تاج پوشی امام زمانہ سے نہیں ہے نہیں ہے عزیزم تو اگر صرف تاج پوشی کی طرف آپ گئے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں کہ آج دن تاج پوشی بھی ہوئی مگر یہ کوئی خاص موضوع یا خاص اختصاص نہیں ہے کہ اس دن کے خوشی ہم اس لئے مناتے ہیں کہ تاج پوشی امام زمانہ تو مولا متقیان کے شادت اکیس رمضان کو ہی تو بائیس رمضان کو چلی امام حسن کی تاج پوشی یا دیگر پھر امام زمانہ عبدین امام محمد باقف تو تاج پوشی کا سلسلہ ایک سمن میں ایک لفظ کہہ سکتے ہیں مگر مقصد اس عید کا نہیں ہے یہ کہ تاج پوشی ہے میں ہم زمانہ اس لئے مخوشی مناتے ہیں نہیں زمان کہہ سکتے ہیں مگر ہمیں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ تاج پوشی میں ہم زمانہ بس اس کی خوشی مناتے ہوئے جو اصل مقصد ہے جو اصل عید ہے جو عید کی وجہ ہے جو علل ہیں جو اسباب ہیں اس عید کی خوشیاں جسے اس کے طرف جڑے ہیں سب سے بڑا تاخوت دشمنی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ آج مارا گیا ہے سب سے بڑا تاخوت جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر کی ہلاکت کا دن ہے عمر ابن سعاد کی بات کر رہا ہوں میں عمر ابن سعاد بن وقاس جو ہے اس دن ہلاک ہوا ہے یہ بھی روایت پائی جاتی ہے اور اس دن سر بھی ظالمین اور قاتلین کے بھیجے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس دن عمر ہلاک ہوگا تو اس دن خوشی تو منائی جائے گی اس لیے کہ عمر کی ہلاکت کا دن ہے اس ظالم نے کربلا میں بہت ظلم کیا تھا جی اس میں جو ایک روایت ان کو ملتی ہے اس وقت اس وقت سر لانا جب میں کھانا کھا رہا ہوں محمیر مختار نے فرمایا اس کی وجہ کیا آتی علت کیا آتی اس میں غیت کیا ہے یہ زیاد کریں یہ کھانا کھا رہا ہوں اس وقت سر لانا اس پر تو ایک الگ نقاش ہے لیکن جب یہ سر آیا تھا یہ جی کال لے لیجیے کال لے لیتا ہوں سلام علیکم رحمت اللہ جی جی بسم بذرور لیو بہت 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 مبارک بہت بہت مبارک آپ کو ماشاءاللہ آپ کو بھی موشی بھائی اور جبراہ صاحب بھی میرا سلام علیکم یا علیہ السلام مبارک میں آپ کو قرآن دیکھ رہا ہوں لیکن کہ نہیں پیس ہوں پورا قرآن دیکھ اللہ تعالیٰ آپ کی تفیقات میں زفر فرمائی یہ خوشی ہوں برا دین آپ کو تمام شیعان حیدر اقراد کو بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے سے ہمارے تمام مومنین کی پشانی کو ضرور فرمائے اور خدا کی لانت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تشمنوں پر پاک زارہ سلام اللہ کے تشمنوں پر سلام ہو جناب مختار پر جنہوں نے عمر سعید لہین کا سر جناب امام ایمید نوراب دین اللہ اسلام کی خطبت میں حاضر کیا اور وہ چھوٹی سی مسکرات تھی آج پوری دنیا کے شیعہ مسکرات لیے دنیا میں خوشیہ منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیہ نصیب کرمائے اور لانت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اخوانستان کے اندر ایک جمعامی اور دوسرے جو بھی شہیدان جو مولا علیل السلام کے محب ہے ان کے اوپر یہ ظلموں ستم کیا اللہ کی لانت اس وقت حقیقے سے لے کے آج تک ان کے اوپر برستی ہے اور انشاءالتہ برتی رہے گی جزاک اللہ ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک جزاک اللہ جزاک اللہ پروردگار آپ کی دیکھیں میں خدا سلامت رکھے تمام متصلین کو تمام حاضرین کو مشاہدین کو یہ بات بھی ارز کر دوں کہ کوئی یہ بچہ یہ جوان پوچھ سکتا کہ اس کو عید الظہرہ کیوں کہتے ہیں یہ تو باضح ہو گئی بات کہ عید اللہ اکبر بھی اس کو کہتے ہیں عید الغدیر الثانی بھی کہتے ہیں بٹ عید الظہرہ کیوں کہتے ہیں کیا صرف تشیعیو کی کتاب میں موجود ہے یہ بات نہیں سن لیجی آج یہ الیبیٹ ٹی وی چینل پر میں ارز کر رہا ہوں کہ آج کے دن کا تعلق حضرت الظہرہ سے کیا ہے آئیے تاریخ سے سوال کرتے ہیں دیکھیں اس دن کو عید الظہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کا تعلق حضرت الظہرہ سلام اللہ علیہ سے ہے اس روایت کو اس بات کو یعنی اس دن کا تعلق کیونکہ جناب ظہرہ سلام اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور ظالم منافق حلال المستطرق للحاکم جلد تین صفحہ ون فیفٹی سکس المستطرق للحاکم جلد تری صفحہ ون فیفٹی سکس فتح الباری ابن حجر کی ہے جلد سات صفحہ نمبر اٹی ٹو ٹھیک ہے و صحیح البخاری جلد چار صفحہ نمبر دو سو دس تو یہ باتیں میں نے اس لئے ارز کر دی کہ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں عید و ظہرہ کیوں کہتے ہیں روایت تو نقل کیا ہے تمام کتب میں سب کو معلوم ہے کہ عید ظہرہ کیوں ہے سب کو معلوم ہے نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کیوں خوش ہوئی ہے کچھ لوگ مسلحتا خاموش رہتے ہیں کچھ لوگ مجبوری میں نہیں بولتے کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے مگر مستدرک الحاکم نے جلد تین صفحہ ون فیپٹی سکس میں فتح الباری بن حجر نے لکھ دیا ہے سوحی بخاری میں بھی موجود میں نے اس لئے خوشی مناتی تھی اب میں ایک سوال جواب آپ کی غتمت میں یہ بھی ارز کر دوں کیا اپنے جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ اپنے ایام میں حیات جب تھی تو کیا خوشی مناتی تھی نور اول کو نبیوں کے سلطان سردار کی بیٹی خوشی مناتی تھی کیا نبیوں کا تمام عیمت الاتھار اس عید کو عید الظہرہ کہتے تھے اور خوشی مناتے تھے اس کے بعد دوسری روایت جو میں نے ارز کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ صلی اللہ سلام سے دعا فاطمہ علیہ صلی اللہ و السلام یہ دن وہ دن ہے جس دن حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اس لیے یہ عید مظہرہ صلی اللہ علیہ ہے آپ بتا رہے تھے کہ عمر السعاد کا یہ قاتل عمر السعاد یہ ملون کہاں پر پکڑا گیا کس طرح مارا گیا کیا حکومت رہ کی لالچ میں اس نے اپنی عقبت تبا کی سب کچھ جانتے ہوئے سب کچھ جانتے کہ کیا کر رہا ہے خدا کی لعنت ہو عمر ابن سعاد بن وقاس پر یہ سعاد بن ابی وقاس کا بیٹا ہے صحابی کا بیٹا ہے اب میں کیا ارز کروں یعنی میں کبھی کبھی واقعا کانپ جاتا ہوں کہ صحابی کا بیٹا ہے اور اتنا بڑا مجرم اتنا بڑا دہشت گھرد کی روز دیجئے صحابی کا بیٹا ہے اور زمین کربلا پر ظاہر کے مسائب کے ابواب کھل جائیں گے خوشی کے دن ہے اس لئے ظالم کا زیادہ ہم تذکرہ نہیں کریں گے بس اس ظالم کو یہ سمجھ لیجئے کہ نور ربیل اول کو یہ ظالم حلاق ہوا قتل کیا گیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے اور میں یہ بھی ارز کروں گا تمام ناظرین کے خدمت میں کہ آج کا وہ دن ہے جس دن حضرت مختار کو سلام کرنے کا دن ہے جناب مختار ایک یہ بات سوال کرتے ہیں عید الشجاع بھی کہتے ہیں شجاع کی تھا اس لئے کہ ایک شجاع نے قیام کیا تھا باطل کے خلاب ظالم کے خلاب قاتل کے خلاب بنی امیہ کے خلاب عمر ابن سعید کے خلاب تمام مجرمین کے خلاب ایک شجاع نے قیام کیا تھا تو امام زمیل عبدین نے شجاع کی مخالفت نہیں کی آج کے دن ظاہر سی بات ہے کہ جناب مختار نے جب سر کھٹ کے بیجا ہے تو اس وقت امام زمیل عبدین نے خوشی کا ازار کیا اگر اب آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں شیخ صدوق کی بھی روایت میں اپنے بھائیوں کی کتاب سے روایت پیش کر دوں رویہ الشیخ الصدوق او یقول الشیخ الصدوق بسندہ عن علی امیر المؤمنین علی الصلاة والسلام شیخ صدوق روایت کرتے ہیں سند کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ مولا متقیان سے یہ روایت ہے مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ غور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا افضل العبادہ انتظار الفرج تو سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی عبادت امام حجت کا انتظار ہے تو نور رب کے دن جو خوشیاں منائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے کہ تمام جو مجرمین امام وقت کا ظہور ہوگا تو دائی سے بات کیفیت کو ذرا سا الگ ہوگی مختلف ہے جی بلکل مختلف کیونکہ یہ دنیاوی بدلہ ہے اس وقت مکمل انتقام ہوگا کیونکہ نبی ذاتیوں کو بازار لے جائے گیا اس کے بدلے میں ایک انسان کی کیا بسائط ہو سکتی ہے وہ کیا انتقام لے سکتا ہے باز ان کے جرائم یزیدیوں کے ایسے ہیں جنگا بحیثت انسان اگر خصاص لینا چاہے تو اس کی قدرت و طاقت میں نہیں ہے تو اس کے لیے ایسے شخص کے ذریعے سے انتقام کی ضرورت ہے جو کہ الہائی نمائندہ ہو تاکہ اس کو برابر پورا ان کا حساب چکایا جائے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے قبلہ بات کو اور امام زین مختار کے دعا خیر فرمائی اس حوالے سے بھی ہمارے نوجمانوں کو آگر کریں کیونکہ بڑا فطرہ سر چڑھ کے جنگ مختار کی شخصیت کو دشمنوں کی طرف سے یلغار ہے کہ اس شخصیت کو بگانا جائے تو امام زین مختار علیہ السلام میں ذکر بلتا ہے کہ دعا خیر کی پوچھا اس حوالے سے قبلہ زرہ روشنی دعا زائرہ کہ مختار جناب مختار علیہ الرحمہ جو ہے کوئی معصوم تو نہیں تھے امام نہیں تھے جناب مختار سے خطا ہو سکتی ہے جب اور روایت بھی ان کے خلاف بہت سارے مفسدین نے منافقین نے حاسدین نے ان کے خلاف کچھ روایت نے لکھ کی ہیں اور دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب معصوم اس کائنات میں آتا ہے تو معصوم بشریعت کے رائد کرتا ہے معصوم معصوم ہوتا مجھتے خدا ہوتا ہے تو جب اس کے لوگ خلاف ہو سکتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں تو چھ جائے کہ جناب مختار جناب مختار تو معصوم بھی نہیں تھی مگر اس کے باوجود جناب مختار کی زندگی کا جو خلاصہ ہے دیکھئے اور میں نے مسلسل ارز کروں کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو جناب مختار پر تفصیل کیا بات ہے اور کیا غش رہتا ہے عاشق اللہ خلط اب آپ دیکھیں عراق میں کیا علمہ نہیں ہے مجتہدین نہیں مراجع کرام نہیں مفکرین نہیں اقلا نہیں دانشور نہیں علم رجال جاننے والے نہیں کسی کو عراق مرکز علم نجم کی سرزمین ہے و آپ اتنی بڑی ذریع اتنا محشود لوگ اتنے موجود ہیں تو وہاں کے علماء کو مراجع کرام کو اور اسی طرح سے زیارت ہوتی ہے جس طرح سے عمیر مسلم کی زیارت ہوتی اسی طرح سے شاید کوئی آدمی ہو جو عمیر مسلم کو سلام کرے اور وہاں جائے ایسا ممکن نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں اور اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مستشکلین ہیں جو اشکال کرتے ہیں چلی تول لے جی سلام علیکم بات کر شکریہ بھائی کون بھائی کہا سلام علیکم علیک بھائی میں احسن بات کر رہا مجھے سوال پوچھنا تھا مرام صاحب سے جانب مختار کے بارے میں انہوں نے جانب کو خطر کیا اور بات لیا جب امام زمان بشین فلائنگ انشاءاللہ تو وہ پھر کن سے بدلہ لیں گے بطلب ان سے جو مقابلہ ہوگا یا جو بات اچھے بات تھوڑا سا اشارہ دیا تھا مرے ہوگی چھیک ہے رجت ہے آگا بات کریں بہت اچھا سوال ہے کیا ان کو دوبارہ اٹھا جس طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ انسان سے ممکن نہیں ہے حبیر مختار نے اپنے حساب سے کیا ہے مگر جو ان کے جرائم ہے وہ مکمل حساب تو نہیں ہوا مطلب جناب زینب سلام اللہ کو اقتشا اقتشا لے گئے حساب کیسے ہوگی ابھی تو حساب باقی ہے تو یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کس طرح سے کیا رجت ان کو سو بار بھی ان ظالموں کو سو بار بھی قتل کر دیا جائے تب بھی حساب برابر نہیں ہو سکتا ایک سلسل علی ابن طالب کی روایت اور حدیث اور ان کی زندگی کا زبدہ بڑھا سنا کہ علی اززاد کو کہتے ہیں جو موت و حیات پر اختیار رکھتا تھا اشارہ کر دے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور زندہ اگر منافق بن کر آجائے تو زندہ مردہ ہو جاتا تھا تو موت ضروریات ضروریات مذہب تشییو ضروریات میں سے رجت جی 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 کالو ہمارے ساتھ سلام و حمد اللہ و حظیل سلام کیا کہتے ہیں موسیقی اللہ کون بھائی کہتے ہیں دونوں کو نیجا سلام اور بہت بہت ممارک بات سلام و حظیل اور میرا موار ہے دوسری کا بہت ہم نے شیعہ کا ایسا نہیں ہے جو جناب مختار کو نہ صرف مانے بلکہ ان عزت و احترام کے ساتھ امیر مختار کہتے ہیں غلی مختار بھی نہیں کہتے ہیں امیر مختار امیر مختار ہے وہ شیعہ سے ان کو مانتے ہیں وہ حقیقت ہے ان کو مانتے ہیں لیکن اگر آپ کو جسے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو لوگ نہیں مانتے تو وہ تو میں خواہد وہ ہی نہیں مانتے جو بہت ساری کی لوگیں مانتے ہیں جی ہے جی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ خبلہ صرف دو مرٹ میرے پاس دو مرٹ رہے گا کیا سوال تو ان کا انہوں نے کہا کہ وہ پہلی جو صحیح پس جادیا کی پہلی دعا ہے اس میں قرآن کی کس سورہ کے حوالے سے دو سورے لیے تھے ایک ذہن سے میرے دکلنا ہے اخلاص اور ایک سورہ شاہد رات کس حوالے سے اس میں گفتگو ہے اگر چاہے تو کر دیں اگر چاہے تو آپ جواب دے دیں بردہ جناب امت مختار پر کنٹیو کریں سوال ذرا ان کا واضح نہیں ہے سوال واضح نہیں سوال واضح ہو تو پھر اگر وہ آیت کو پڑھ دیتے تو میں شرح کر دیتا یا وہ کس حوالے سے کس آیت کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں جب برادر ایسے گزارشے کے دوبارہ جو آپ کو تریپ لائیں تو انشاءاللہ جو ہے اس آیت کو پڑھ دیجئے گا کہ کون سے آیت کیا شرح کرنی کیا کرنا ہے تو ذرا سوال واضح نہیں ہے برحال تو ہم جناب مختار کے اوپر گفتگو کر رہے تھے جی دو منٹ رہ گئے ہیں اس کو میں مکمل کر دوں تو میں ارزی یہ کر رہا ہوں کہ عراق میں مرجع وقت مرجع علیہ الخبیر سعید سیستانی حفظ اللہ تعالی موجود ہیں انہوں نے بھی اس شخصیت پر اشکال نہیں کیا ہے آیت اللہ حکیم موجود تھے انہوں نے اشکال نہیں کیا آیت اللہ فیاد موجود انہوں نے اشکال نہیں کیا دیگر تمام راجع کرام علماء کرام مفکرین اقلادان شوار کسی نے اور ان کی آج بھی ماشاءاللہ جو ہے قبر مبارک وہاں موجود اور لوگ زیارت پہ جاتے ہیں کسی نے آج تک اشکال نہیں کیا کہ ان کی زیارت نہ کریں ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کو جناب مختار کو لے کر اگر انہوں نے اپنی فکر کو پیش کی ہے کوئی بھی شخص ہو تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ تجدید کریں فکر کریں غور کریں مزید تعمق کریں اس میں ناصبیت کی بھو آتی ہے اگر مطلب ایک شخص کی کام کے اوپر فیل کے اوپر امام وقت مسکرا رہے ہیں کوئی اعتراض کر رہا ہی ناصبیت کی بھو آتی ہے یہ عدم معرفت نہیں ہے یہ اعتراض اعتراض کا بابی نہیں ہے مطلب اعتراض تو بلو کرتے تھے جن کا تعلق بن امیہ سے تھا بن امیہ والے اعتراض کرتے تھے یعنی جو تواریخ میں بھی کچھ باتیں آئی ہیں وہ بن امیہ کے رواد کی ہیں یزیدیوں کو دشمن اہلے بیج نواسب جو ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے مختار کا نام سن کے یہ تو سیدھی سیدھی ایک ناصبیت کی جڑا ہے بارالخیرہ والے پہنین ناظرین بلکل وہ ختم ہوگیا خدا سلامت رکھے اور اس پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات ہوگی ان کی زندگی کو لے کر ان کی حیات کو لے کر ان کی قتال کو لے کر ان کی عظیم ترین شجاعت کو لے کر انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوگی ناظرین اجازت چاہوں گا والسلام علیکم جزاکر اللہ جی ناظرین ہمارے بھی پروگرام کا تائم تمام ہوا ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب اللہ مسئلہ کے قلب عباس نزوی صاحب کے ہمارے ساتھ رہے اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسویشن ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہمارا حصہ تھا وہ یہی تک تھا وہ تمام ہوا مگر ہماری سپیشل ٹرانسویشن جاری و ساری رہے گی اور آپ یہ ذکر خیر سنتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں اجازت دیں ہماری ادات کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے ساڑھے بعد بجھو گی سلام علیکم برای مطلب ہے برای مطلب ہے